مجبزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات 92 نیوز نے حاصل کر لی ہیں ذرائع کے مطابق مجبزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد شکیں شامل ہیں آئین کی شکیں 63, 51, 175, 187 میں ترمیم شامل ہے ذرائع کے مطابق ملوچستان اسیمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل ہے ملوچستان اسیمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز شامل ہے آئین کی آرٹیکل 63 میں ترامیم شامل منحر فراکین کا ووٹ آرٹیکل 63 میں ترمیم بھی شامل ہے آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سونی جائے گی آئین کے آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ہے آئینی عدالت میں آرٹیکل 184, 185, 186 سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوگی ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنے کی تجویز شامل ہے چیف جیسز آف پاکستان کی تکرری سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگا حکومت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز میں سے چیف جیسز لگائے گی آئینی عدالت کے باقی چار ججز بھی حکومت تائینات کرے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائیناتی کے لیے جنیشل کمیشن اور پارلیبانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا مجفزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات 92 نیوز نے حاصل کر لی ہیں اور ان مجفزہ آئینی ترامیم کے مطابق مجفزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد شیکیں شامل ہیں آئین کی شیکیں 63, 51, 175, 187 میں ترمیم شامل ہے اور ذرائع کے مطابق بلوچستان اسیمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل ہے بلوچستان اسیمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز شامل ہے آئین کے آرٹیکل 63 میں ترامیم شامل ہے منحرف عراقین کا ووٹ آرٹیکل 63 میں ترمیم بھی شامل ہے آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی مزید تفصیلات بتائیں گے رانہ تارک رانہ تارک بتائیے گا ابھی تک کون کون سی شیکوں میں ترامیم کرنے کا جو مجفزہ آئینی ترامیم ہوں گی سامنے آئی ہیں جی بلکل مجفزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات جو ہیں وہ موشور ہو دکی ہیں مجفزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد سکریں جو ہیں وہ اس پیکج میں شامل ہیں آئین کی شکریں 63, 51, 114, 118 میں بھی ترامیم شامل ہیں بلکل سکتان اسمبلی کی نمہندگی میں اضافے کی ترامیم بھی جو ہے وہ کی شامل ہے بلکل سکتان اسمبلی کی سکتیں 65 سے برہا کر 81 کرنے کی تصویل جو ہے اس پیکج میں بلکل سکتان اسمبلی کی آئین کے آرٹیکل ترامیم بھی شامل ہیں محرب عرقین کا ووٹ آرٹیکل 33 میں ترامیم بھی شامل ہے آئینی عدالت کے ایک تحصے پر اپریل آئینی عدالت میں ہی سنی جائے گی آئین کے آرٹیکل 188 میں بھی ترامیم کیا جانے کا امکان ہے آئینی عدالت میں آرٹیکل 188 ایک ترامیم بھی سکتان اسمبلی کی سماد ہوگی ذراعی نے یہ ہمیں تحصے کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جزیز کو دوسرے صدقوں کو ہائی کورٹ پر ٹرانسپر کرنے کی یہ بھی شامل ہے آئینی بھیل میں اس کے علاوہ پاکستان کے تقریز سپریم کورٹ کے پانچ سینئے جزیز کے پینل سے ہوگی اور آئینی عدالت کے باقی چار جزیز بھی حکومت سائنات کرے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جزیز سائناتی کے لیے جو ڈیشن کمیشن اور جو پالیمانی کمیٹی ہے جزیز سپریز کے حوالے سے ان کو یکچہ اکٹھا کیا جائے گا آرانہ تاریخ یہ کہیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تمام تر شکے ہیں یہ بھی اس جو بڑا ایک آئینی پیک جا رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے اس حوالے سے بھی کوئی شکے اور بھی شامل ہیں ان آئینی ترمی میں جی یہ جو دل آئینی ترمی کے حوالے سے آ رہا ہے اس میں جیز سے زائد تو ہیں وہ شکے ہیں جو دل میں شامل ہیں جو سیتا سیتا نقاط ایک آئینی ترمی کے حوالے سے اور پاکستان کے ترمی کے حوالے سے اس کے علاوہ منحرف اراثنی کے بھوٹ کے حوالے سے جو آئینی پیکج میں جو شامل کیا گیا ہے وہ اس فکریں جو ہیں دل میں شامل